السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ امید ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں تو جی یہ میری ہسپن صبح جواب سے آتے ہوئے گروسری کر کے آئے ہیں تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں یہ دیکھیں گے سبزیاں کتنی فریش ہیں یہ پدینہ یہ دھنیاں کتنا فریش ہے تو بس جی اب میں ان کو دھو کر اچھے طریقے سے کاٹ کر رکھ لوں گی تو یہ دیکھیں گے لوکی کتنی فریش ہے جانا تو میں نے بھی ان کے ساتھ ہی تھا لیکن ان کو یہ عادت ہے صبح صبح کھیرے اور یہ کچھی گو بھی کھانے کی تو وہ ختم ہوئی پڑی تھی اس لیے وہ خود ہی ساری گروسری کر کے لے آئے جو جو ان کی سمجھ میں آیا لیکن یہ بہت اچھی کر کے لے کے آئیں ہیں یہ دیکھیں گے شکرکندی بھی بہت زبدست ہے تو چلیں جی اب ان کو ہم سمیٹھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں آج بنا رہی ہوں کریمی چیز باستہ تو اس کے لیے میں نے پانی میں آئل ڈال کر اس کو باائل کر لیا اور اس کے اندر میں نے ایک کپ پاستہ یا ماکرونیز جو بھی ہے اس کو ڈال دیا ہے اور اچھے طریقے سے میں نے اس کو باائل کر لیا ہے تو ادھر اب ہم رکھتیں گے اپنا پین اور اس میں ڈال دیں گے بٹر بٹر تھوڑا سا گرم ہوگا تو اس کے اندر ڈال دیں گے یہ چاپ کیا ہوا لسن تو اس کو بھی آپ نے بس ہلکا سا سوٹے کرنا ہے زیادہ براؤن نہیں کرنا اور پھر اس میں ڈال دوں گی میں یہ بلکل چھوٹا سا پیاز چاپ کیا ہوا اور اس کو بھی سوٹے کر لوں گی اور ادھر جی یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں میرے پاس پڑے ہوئے تھے فروزن کباب میں نے ان کو اس طرح سے گول گول کٹ لیا ہے میں اس میں چکر نہیں ڈال دیں اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس کو تھوڑا سا مک کرنے کے بعد اس میں ڈال دوں گی میں سارے مسالے جس میں میں نے ڈالی ہے ون ٹی سپون کرش مرچیں ون ٹی سپون کالی مرچ ون ٹی سپون نمک اور اس کے ساتھ میں یہ ڈال رہی ہوں گرین اور ریڈ بیل پیپر تھوڑی تھوڑی سی ڈالنی ہے جتنی آپ پسند کریں اتنی سی ڈال لیں اور ان کو بھی ہلانے کے بعد ہلکا سا اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ ٹیمیٹو کیچپ تھوڑی سی ایک ایک ٹیبل سپون اور تھوڑی سی میں اس میں ڈال دوں گی یہ ٹیمیٹو پیوری یہ تمام چیزیں ڈالنے کے بعد اب میں اس میں ڈال دوں گی تھوڑا سا سوکا دھنیا اور یہ زیرہ کیونکہ اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے مجھے تو یہ بہت پسند ہے اور یہ تھوڑے سے ڈال دوں گی اورگینو لیوز اور ان کو اچھی طرح سے میں مکس کر لوں گی مکس کرنے کے بعد اس پہ میں ڈال دوں گی یہ اپنا بوائل کیا ہوا پاستہ بھی اور ان سب کو ملا کر اچھے طریقے سے اس طرح مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں گے ساری چیزیں جو ہیں پاستہ کباب یہ ساری اچھے طریقے سے مکس ہو گئے ہیں اب ہم ادھر اس کی سوس بناتے ہیں تو اس کے لیے میں ایک پین میں دو تین سپون جو ہے وہ بٹر کے ڈال دیئے ہیں بٹر میرا جیسے ہی گرم ہوگا تو اس کے اندر میں ڈال دوں گی جی دو ڈھائی سپون میدہ اور اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے تو جی یہاں پر میں نے دو ڈھائی سپون جو میدے کے ہیں وہ ڈال دیئے ہیں اگر آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ آج کھانا کیا بنائیں تو یہ بے کریمی چیز پاستہ بنا لیں اس سے بچی اور ہزبنٹ بہت خوش ہوتے ہیں تو جی میدہ ڈال کر میں نے اس کو اچھے طریقے سے بھون لیا تھا تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ اس میں یہ لمپ بن گئے ہیں تو اس کو ہم جب دو ڈال کر یہ بیٹر سے اچھے طریقے سے بیر کرتے جائیں گے تو یہ لمپ سارے ختم ہو جائیں گے اور یہ ایک کریمی سی سمودھ سی پیس بن جائے گے تو یہ دیکھیں گے ایک کریمی سی سمودھ سی پیس بن گئی ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی جی ون ٹی سپون کالی مرچوں کا اور ہاف ٹی سپون میں ڈال دوں گی اس میں نمک کا اور ان دونوں کو اچھے طریقے سے میں مکس کر لوں گی اور ان کو مکس کرنے کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی یہ اوریگانو لیوز اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ یہ سکپ کر سکتے ہیں لیکن مجھے یہ بہت پسند ہے اس کی سمیل بہت اچھی لگتی ہے اور اس کو بھی ہم مکس کر لیں گے اب ہم چولہ بند کر دیں گے اور اس میں ڈالیں گے یہ اپنی کریم آپ چولے کو بند کر کے ہی کریم اس میں شامل کیجئے گا ورنہ یہ جو آپ نے سوس بنائی ہے یہ ساری پھٹ جائے گے ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے مکس کر لیں اور پھر اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ اپنا پاستے کا مکسر جو ہم نے تیار کر کے رکھا تھا تو یہ سارا اس میں ڈال کر ڈال دی تھی اگر آپ کو پسند ہے تو ڈال لیں نہیں تو آپ سکیپ کر دیں یہ آپشنل ہے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کو ایک باول میں نکال لیتے ہیں اس طریقے سے یہ بہت مزے کا بنتا ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کا بھی بہت اچھا بنیں گے اور آپ پھر مجھے کمنٹس باکس میں بتائیے گا باول میں نکالنے کے بعد اب ہم اس کے اوپر یہ چیز ڈال دیں گے موزریلا چیز موزریلا چیز ڈالنے کے بعد اب ہم اس کے اوپر یہ رکھ دیں گے رین اور ریڈ بیل پیپر گارنش کے لیے تو اس کے اوپر ہم تھوڑا سا یہ اوریگینو سپریٹ کر دیں گے اور اس کو بیک ہونے کے لیے رکھ دیں گے اس کو میں نے پہلے سے ہی 365 پہ پری ہیٹ کر لیا تھا اب میں نے اس کو 10 منٹ کے لیے بیک کر لیا ہے تو آپ جرح پاستے کی لک دیکھیں کتنی زبدست ہوئی ہے کتنا زبدست گورلن براؤن کلر سا آ گیا ہے تو آپ کرتے ہیں اس کو ڈیش آؤٹ اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کتنا کریمی اور چیزی پاستہ بنا ہے یہ بہت مزے کا بنتا ہے آپ اپنے بچوں کو ضرور بنا کر دیں بچے اس کو بہت لائک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جی اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کتنا زبدست سا یہ بنا ہے یہ دیکھیں یہ کتنا چیزی اور کریمی ہے تو یہ تھا جی آج کا میرا ویلوگ اگر آپ کو میرا ویلوگ اچھا لگا ہو تو مجھے کمنٹس باکس میں اپنا فیڈبیک ضرور دیں اور اس کے ساتھ ہی کسی دوسرے نئی ویلوگ کے ساتھ حاضر ہوں گی انشاءاللہ اللہ حافظ